حق نواز رب نواز حقانی سے وعائیں سکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگائیں حدیعہ بھی پیش کریں گے اور اس کے بعد قبضہ محترم جناب قبضہ قانی صاحب کو خطاب دینے کی سعادت بھی حاصل کریں گے مرے خوش قسمت ہے کہ اللہ نے اتنے پیارے پیارے لوگوں کا دیدار بھی عطا فرمایا اور ان کی زبان سے قرآن اور صاحب قرآن کا ذکر سننے کی سعادت کا فرمائی لارہ تقبیر اللہ حق سلامتا ہے جہاں تکونی ہوتا مجبور ہے جب اللہ تعالی زبان نہیں تھی وہ تو مجبور نہیں جب ہاتھ نہیں تو وہ مجبور نہیں لارہ تقبیر لارہ تقبیر لارہ رسال لارہ رسال لارہ تقبیر لارہ حیدری لارہ رسیہ تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلیم و نسلیم على رسول کریم اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَغُوْيُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِيْا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة و سلام علیکہ یاسی یدیہ رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یاسی یدیہ حَبیب اللہ خوش کشافوں کو وہ تازہ کلاب دیتے ہیں خوش کشافوں کو وہ تازہ کلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شعب دیتے ہیں پڑھ لیں ان پہ درود خدا کی قسم و آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں کوئی زبان خموش نہ رہے محبت اور پڑھو الصلاة و السلام علیکہ یاسی یدیہ رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یاسی یدیہ حَبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یاسی یدیہ صاحب کعبہ حسین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یاسی یدیہ جد الحسن والحسین ہم دو صلاة کے بعد نہی تھی محسوس محترم و محتشم حضراتِ علماءِ زیوکار وارسانِ ممبر و محراب عربابِ فکر و دانش نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ و بارک و سلام آکے غلابوں شمعِ رسالت کے پروانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج یہ عظیم و شان محفلِ پاک جو سجائی گئی ہے میرے برادرِ مکرم فاضلِ جلیل آرمِ نبیل خطیبِ آلِ سُنَّتِ اُسْتَادُ الْحُفَاضِ وَالْقُرَّةِ حضرتِ اللَّامَ مولانا قاری جمید اقبال قادری صاحب اور آپ کے برادران کی والدہ محترمہ کی عصالِ سواب کی محفلِ پاک ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرما کہ مانی کے درجات میں مزید بلندی آتا فرما میں نے صرف ایک بات بیان کرنی ہے اور قبلہ قاری صاحب کو دعوت دینی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں نامِ عدرتِ عطبہ بن فرقہ رضی اللہ تعالی یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے گھر میں چار بیویاں اکٹھی موجود ہیں اور اسلام میں جائز ہے چار شادیاں اکٹھی کرنا چار بیویاں گھر میں موجود ہیں اور ہر بیوی امیر کبیر گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور عالی سے عالی جہیز لے کے آئی اور عرب کی محورت میں نا جہیز جو بیٹھنیوں کو دیا جاتا ہے نا ان میں سے عالی چیز جس کو سمجھا جاتا ہے وہ خوشبو ہے ساری بیویاں عالی سے عالی خوشبو لے کے آئیں جہیز میں پھر اپنے گھر والوں سے بھی لنتی رہیں ہر بیوی کا دل یہ جاتا ہے میں خوشبو لگا کے جنابِ عطبہ کے سامنے جاؤ گی جنابِ عطبہ کی توجہ میں نہیں ترف ہو جائے گی لیکن جو ہی خوشبو لگا کے جنابِ عطبہ کے سامنے جاتی ہے اس کی خوشبو مان پڑ جاتی ہے جنابِ عطبہ کے جسم سے خوشبووں کے ہلے آنے لگ جاتے ہیں چاروں بیویاں بڑی پرشان اس پرشانی کے عالم میں ایک دن وہ چاروں بیٹھ گئی اکٹھی آپس میں کیا مشورہ آپس میں مشورہ کر کے نا کہ آج پوچھنا ہے جنابِ عطبہ کے اللہ حضہ علیہ وسلم سے ان دنے دیر میں جنابِ عطبہ بھی آگئے آپ فرمانے لگے بیویوں کو سہر ہے آج تم چاروں اکٹھی بیٹھی ہو وہ کہنے لگے آج ہم نے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو چاروں بیویاں بول کے کہنے لگی اے عطبہ بتاؤ جو خوشموہ تم لگاتے ہو یہ خوشموہ کہاں سے خریدی ہے ہم نے عالی عالی خوشموہیں مگائی لیکن آپ کے سامنے آتی ہے ہماری خوشموہیں مانا پڑ جاتی ہے آپ کے جسم سے خوشموہوں کے ہرنے آنے لگ جاتے ہیں اے عطبہ بتاؤنا کہ خوشموہ کہاں سے خریدی ہے کس جگہ عطبہ سے خریدی ہے کس پازار سے خریدی ہے کس عطبہ سے خریدی ہے جلابِ عطبہ فرمانے لگے اے میری بیویاں سنぇ لو یہ کسی بازار کی خوشموہ نہیں یہ کسی تو گردگار کی خوشموہ نہیں یہ کسی عطبہ کی خوشموہ نہیں یہ مدینہ والے سرکار کی خوشموہ ہے acement میں مدینہ والے سرکار کی خوشموہ ہے چاروں بیویاں کہنے لگی اے عطبہ کیا بات کر رہے ہیں جس نبی کا تو گلاؤ جس نبی کی ہم بھی خادمائیں اس نبی کا کلمہ تُو نے پڑھا ہے ہم نے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تُجھے خوش مو مل گئی ہمیں امی نہیں رہی جناب اطبا فرمانے میں گئے سنو جب میری عمر چھوٹی سی تھی میرے جسم کی اوپر پھوڑے پنسیاں نکل آئے میری امی جان کسی حکیم جاکٹر طبیب کے پاس نہیں لے کے گئی طبیبوں کے طبیب آزم محمد عربی کی برگاہ میں لے کے گئی کیا کہ عرصی کیش کی اللہ کے محبوب نے مجھے فرمایا اطبا پردے میں جا اپنے سطر اولت کو ٹھاپ کے لا مرد کا سطر ہے نافسلے کے گھٹنوں تک جناب اطبا فرماتی ہے میں سطر کو ٹھاپ کے حضور کی برگاہ میں آیا لگپال نبی کے قدموں میں بیٹھا اللہ کے محبوب نے کوئی نوائی نہیں لگائی کوئی مرم نہیں لگایا کوئی نوشن نہیں لگایا اللہ کے محبوب نے اپنا خود مبارک نے کہا لا اپنے ہاتھوں پر ملاؤ میرے قسم سے ہاتھ پھیلے کیا کہ فستو پر اپنے کعبہ اپنے کعبہ کی قسم جہاں سے اے لگپال کا ہاتھ پھرنا جا رہا تھا اللہ مجھے شفاعتہ کرتا جا رہا تھا اللہ ہوا فرمایا اللہ کے محبوب کہ تھوک مبارک میرے قسم پہ لگا کہنے اللہ کی قسم اس دن سے لے کہ آج دن تک میرے قسم کی اوپر کبھی کوئی دانہ بھی نہیں نکلا ساتھ لگپال کا کرم یہ ہو گیا اس دن سے لے کہ آج دن تک مجھے خوشبون لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی میرے قسم سے خوشبونوں کے ہلے آتے ہیں اس لگپال آقا کے ذکر کی بحث ہم سجاد کے بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کاناپ نے دربار میں قبول فرمائے آئیے لاہور کی دادا کی نگری سے سب اس طرح ہم سب کاناپ نے دادا کی ہم سوشبونے کی که سب کاناپ نے دادا کی ساکہ ساکھلے know Euانے وہار مجھے دادا کی